آج کا جو موضوع ہے، ٹھیم جو ہے، اس عظیم کانفرنس کا وہ یہی ہے کہ عالمی امن دنیا میں شانتی ہو، پیس ہو تو سلام کے معنی کیا ہوا؟ سلامتی کے؟ تلگو میں اگر اس کو ہم ترجمہ کریں گے تو سرشتی کرتا یک کا شانتی من اندر پینا کریو گا کا خابل احترام سید صدیق حسین صاحب دیگر بزرگانِ ملت، موزز خواتین و حضرات بہت ہی اہم انوان ہیں ایسے موقع پر جبکہ ایک جانب سارے دنیا میں دوسری جانب ہمارے اس دیش بھارت میں جان بوجھ کر منصوبہ بن طریقے سے امن کو درہم برہم کرنے کے لیے نفرتیں پھیلانے کی مسلسل کوشش جاری ہے جس کا نتیجہ یہ ہے آج کلائمیکس یہ ہے جس کو کہیں گے آپ کہ ابھی کل والا نیوزلینڈ والا واقعہ ہمارے سامنے ہیں کہ نفرت کس لیول تک پہنچ گئی ہے اسی طریقے سے ہمارے اپنے دیش بھارت میں مختلف انداز میں مختلف ناموں سے انوانوں سے نفرت کو جس طرح جو ہے ایکزیبٹ کیا گیا ہے ختل و غاردگری خون خرابے کے ذریعے سے ایسے حالات میں اس موضوع کو آج بینالخوامی مذہبی کانفرنس کے موقع پر شرکائے منتظمین جلسہ جو انتخاب کیا ہے یقیناً جی چاہتا ہے کہ ان کو ہم مبارک بات دیں دوستوں ساتھیوں نوجوانوں معزز خواتین جیسے کہ بات کا آغاز سلام سے ہوا سلام کے معنی ہمیں معلوم ہو گئے کہ ہم دعا کر رہے ہیں سلامتی کی ہمارے سامنے والے پر اب سامنے والا بھی جواب دے رہا ہے والیکم السلام اگر اتنا اچھا خیال اس کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اب کیا کہنے اس کے نبی آخر الزمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لئے ہمیں متوجہ کیا کہ سلام کو عام کرو سلام کو عام کرو سلام کرنے میں پہل کرو سبحان اللہ اب اندارہ لگائیے جس کو معنوں کے ذریعے سے اگر سلام کرنے والا اس دنیا میں ہو جائے سب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فلان فلان مذہب فلان فلان کوئی بات نہیں کہی گئی ہے تو اب اندارہ لگائیے کیا نفرت کے لئے موقع ہو سکتا ہے کیا کہیں بزرگو دوستو اس موقع پر ایک آیت یاد آتی ہے جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اے انسانوں او مانہ اللہ را تم سب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ کاش آج بجائے اس کے کہ میں نشاندہ ہی کروں ادھر ادھر نہیں سب کے سب اگر اس پر توجہ دیتے تو شاید آج جو صورتحال ہے جس کا کنسن ہری ایک کو حاصل ہے ہری ایک اس تردد میں شامل ہے شاید یہ صورتحال بدلی بھی ہوتی بزرگو دوستو اسی طریقے سے آپ کے میرے رب سارے عالم کے رب اس نے کہا تعریف کی اس آدمی کی کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ خَوْلَ مِّمْ مَنْ دَا إِلَى اللَّهِ وَمِلَ سَالِحُونَ وَخَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اگر اس میں آپ ترتیب وار ان معنوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے رب نے کہا ایشور نے کہا اللہ نے کہا گوڑ نے کہا کہ اس آدمی کی بات بہترین بات ہے اس انسان کی بات بہترین بات ہے وہ معنوں کی بات بہترین بات ہے جو دوسرے سارے معنوں کو جو وکر مارگ تیڑے راستے پر چل رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سرات مستقیم سیدھے راہ کی جانب رب حقیقی سے ملا دے تعریف کرا دے اپنے رب حقیقی سے جو سچا خدا ہے جو سب کا خدا ہے اس سے ملا دے خود اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے اسے آدمی کی جو دوسرے بھولے بسرے انسان ہیں وہ اپنے رب حقیقی سے ملاتے ہیں تو اس آدمی کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی یہ بات کہہ کر خاموش نہ ہو جائے اس کے بعد وہ نیکی کا کام کرے سالے آمال کرے اچھے کام کرے وہ اب اچھے کام کی جو ہے فہرس بہت چھوٹی نہیں ہے یہاں سے آسمان تک جا سکتی ہے فہرس آسمان سے زمین تک آ سکتی ہے اتنی بڑی فہرس ہے اس کے بعد وہی اللہ کہتا ہے رب العالمین کہتا ہے کہ تب تھرڈ سٹیج پر تم اعلان کرو کہ ایام بلیور میں مومن ہوں نینو وشوا سنی سبحان اللہ کاش ادھر میری آپ کی سب کی توجہ شعوری طور پر ہو جائے اور اس پر آمل میں اور آپ ہو جائیں انشاءاللہ العزیز یہ جو حالات ہیں ان حالات کو ہم بدل سکتے ہیں دشمن تو اپنا کام کرتا رہے گا اس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو باٹے تقسیم کرے مختلف انوانات پر لیکن میرا اور آپ کا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں کیوں نہ جوڑیں جبکہ آپ کے پاس بنیادیں موجود ہیں آپ کا اخیدہ یہ ہے کہ سارے عالم کا رب ایک ہے اور سارے انسانوں کی بنیاد ایک ہے آدم اور ہوا آدم اور ہوا کی ہم اولاد ہیں اور کیوں نہ کریں ہمارے پاس اتنی بنیاد موجود ہے کہ اگر کوئی ہمارے درمیان میں جو ہے عالی عرفہ ہے بڑا ہے تو وہی ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کے منشاہ کے مطابق اپنی زندگی بتاتا ہے وہ بڑا ہے نہ کہ اس کا ہلیہ کلیہ نہ کہ اس کی دولت نہ کہ اس کا رنگ روپ نہ کہ اس کی ڈگریہ اس کی وجہ سے وہ بڑا نہیں ہے سبحان اللہ آئیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ تجدید کر لیں یاد کر لیں میں اور آپ آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم کے بعد اگر کوئی کام اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے جس پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے وہ پہلی ذمہ داری مجھ پر آپ پر آئد ہوتی ہے آئیے اپنی ذمہ داری کو پہچانیں ہم انسانوں کو اپنے رب حقیق سے ملانے کی کوشش کریں اللہ تبر تعالی اس صحیح کوشش میں مدد فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکات